بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپنے ہسپنٹ کے بارے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے آئی ہوں آج سے چند روز پیشتر مجھے پی آئی سی ہسپٹل سے فون آیا رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے میں سوئی ہوئی تھی اس وقت اس فون کال پہ میں اٹھی گھبرا کے میں نے پوچھا پتا چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں پی آئی سی سے آپ کے ہسپنٹ کے بارے میں بات کرنے ہیں میں بڑی پریشان ہوں میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں انہیں بتانے ہیں انہیں ایمجنسی میں ہمارے پاس لائے گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے تو آپ میڈم جتی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل ریپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں میں جیسے تیسے جلدی کر کے ہسپٹل پہنچی وہاں گیٹ پہ پولیس کی بہت بڑی نفریق موجود تھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے دو منٹ کے لیے اندر جانے دیں دو سے تیسرا منٹ میں نہیں لوں گی میں نے پولیس والے کو کہا کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ اس پر ٹائم نوٹ کر لیں ان بچاروں کے بھی موں لٹکے ہوئے تھے بڑی افسردہ حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میڈم ہم پرویش صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ہم مجبور ہیں میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں دفع جا کے ان میں سے ایک دو لوگ گئے وہ پھر واپس آکے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے بہترحال میں وہاں کوئی تقریباً دو تین چار گھنٹے مجھے ٹائم نہیں یاد کتنا ٹائم میں وہاں کھڑی رہی ہوں اس کے بعد کوئی تقریباً ساڑھے چار پانچ بجے یہ پرویش کو واپس لے گئے ان کے انکمپلیٹ ٹیسٹوں کے ساتھ اس چیز کی گوئی آپ کو پی ای سی کے ڈاکٹر بھی دیں گے کہ ان کے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیے گئے ڈاکٹر نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے گئے اس کے بعد پھر دوسرے دن میں نے ملاقات کے لیے ٹرائے کیا کافی ریکویسٹ روز کی جاتی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا پھر ایک دن یہ کھا گیا کہ ٹھیک ہے میڈم آپ کل آ جائے گا اتنے بجے ہم آپ کو ملوا دیں گے جب میں وہاں گئی تو گاڑی میں یقین کریں کہ تین سے چار گھینٹے تک مجھے بٹھایا گیا کبھی ایک آتا تھا بھائی کہ جی ابھی اوپر سے سر سے بات کر رہے ہیں ابھی آپ کو ملا دیتے ہیں پھر آتے تھے جی آدھے گھینٹے بعد ملائیں گے پھر جی ابھی سار نے دوسری جگہ بات کرنی ہے آپ میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں میں نے کہا میں بیٹھی ہوں اب مجھے میں رات تک بیٹھی رہوں گے جب بھی آپ کہیں گے تو میں ادھر بیٹھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے پھر یہ ہوا کہ فائنلی آکر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ گھر چلی جائیں ہم نہیں ملا سکتے یہ مجھے اگزیکٹ چار نہیں کس دن کی بات ہے اس کے بعد پھر میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے ان سے الحمدللہ آج جب میں ان سے ملی تو وہ فیزیکلی تو مجھے کافی ویک نظر آئے لیکن ان کا جو حوصلہ اور اللہ پر توقع مجھے ان کے نظر آیا وہ میرے دل کو دیکھ کے کافی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنا ان کا توقع اللہ کی ذات پر پہلے نہیں تھا جتنا اب جیل میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جب میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پہ انہوں نے مجھے بتایا میں سمجھنا چاہی تھی کہ جسمانی اور ذہنی تشدد کے بعد اب ان کی اپنی ذاتی کیا سوچ ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا پہلے سٹینڈ اور پہلے جو میرا سٹانس تھا میں آج بھی اسی پر قائم ہوں میرا آج بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا اور آج بھی اسی پر قائم ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میں اسی پر قائم رہوں گا جساری فیملی کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے اس پہ شکر ہے مجھے دل کو کافی تسلی ہوئی لیکن جو انہوں نے مجھے جیل کے حالات بتائے وہ میں آپ سب کو بیان کرنا چاہتے ہوں جو جیل میں پنجاب کی ساری جیلوں میں جب مجھے پتا چلا ہے کہ ہر قیدی کو سی کلاس قیدی کو وہ بھی سی کلاس میں ہے کوئی اے بھی کچھ نہیں ہے کوئی بھی بندہ وہاں سے چیک کر سکتا ہے جس کسی کو بھی میری اس بات پر ذرا سب بھی شبہ شک ہوئے وہ وہاں سے بہت سانی چیک کر سکتا ہے کہ میری اس بات پر کتی سے چاہیے اور سی کلاس سے مراد وہ ہے جو کہ پاکستان کے پنجاب کے ہر شہری کو سی کلاس والے کو جو سہولتیں مجھسر ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں دی گئے ہیں میرا صرف یہ سوال ہے میں جی جاننا چاہتی ہوں 77 جیئر ان کی ایج ہے اس شخص کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ جبرو استبداد کس وجہ سے آخر ان کا قصور بتائیں اتنا بڑا کیا قصور ہے اور یہ ہماری شنوائی کیوں نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے کہیں کئی دادرسی نہیں ہو رہی میں صرف اس وجہ سے سامنے آئی ہوں کہ اس چیز کا مجھے کہیں سے کوئی جواب تو دے کہ کیا وجہ ہے یہ سب چیز کے کہ جو بنیادی حقوق ہیں عام شہری کے ان کو عام شہری سمجھیں عام قیدی سمجھیں عام قیدی کے طور پر تو ان کو سہول سے ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ سب کس لیے ہے وہ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ ان کا توقع اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہویا کہ وہ ان کا بہت سٹرونگ ہے پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس وجہ سے ہو گیا کے علاوہ تو اور کچھ نہیں نظر آتا ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں اور میں اس کے آخر میں مجھے جو ان کیا توقع ان کا بات چیت کا انداز دے کے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے جو میرے ذہن میں بار بار قرآن پاک کی یہی آیت آ رہی ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپورت کرتا ہوں